اپنی دوائیہ زندگی کو مضبوط بنانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں آئیے کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں نمبر ایک خدا کی شکر گزاری کریں کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے بلا ناغا دعا کرو ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو کیونکہ مسیح یسو میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے پہلا تھسل نیکیو اس کا پانچ باب اور اس کی سترہ اور اٹھرائیت جب ہم خدا کی حضوری میں شکر گزاریوں کے ساتھ ہینٹر ہوتے ہیں تو خدا ہماری دکھ تکلیف پریشانیوں مسیبتوں میں اپنی بڑی قوت اور قدرت کے ساتھ ہینٹر ہوتا ہے نمبر دو خدا کی حمد کریں کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے بس ہم اس کے وسیلہ سے ہم کی قربانی یعنی ان ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں خدا کے لیے ہر وقت چڑھایا کریں برانیوں تیرہ باپ اور اس کی پندرائیت یقیناً خدا کی حمد کرنا کسی بھی قربانی سے بڑھ کر ہے اور کلام مقدس میں لکھا ہے کیونکہ قربانی میں تیری خوشنودی نہیں ورنہ میں دیتا سوکتنی قربانی سے تجھے کچھ خوشی نہیں جبوری کامن اور اس کی سول آئیت نمبر تین اپنے گناہوں کا اقرار کریں کلام مقدس میں لکھا ہے اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو ماف کرنے اور ہمیں ساری ناراضنی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے پہلا یوں نہ پہلا باپ اور اس کی نو آئیت یقینا ہمیں ہماری ہر ایک پرسنل دعا میں اپنے گناہوں کا اقرار کرنا چاہیے کیونکہ انسان ہوتے ہوئے ہم بہت سے گناہ کر بیٹھتے ہیں اور خدا چاہتا ہے کہ ہم ان گناہوں کی مافی مانگے تاکہ وہ ہمیں معاف کرسکے اور اپنے فضل سے ہمیں برسکے نمبر چار اپنی ضرورتوں کو خدا کے آگے رکھ دیں کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے مانگو گے تو تم کو دیا جائے گا دونڈوگے تو پاؤگے دروازہ کھٹکٹاؤگے تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا مکی ساتھ باپ اور اس کی ساتھ آئے اس سے پہلے ہم خدا کے آگے اپنی ضروریات کو رکھیں ہمیں چاہیے کہ پہلے تین سٹیپ ہم فولو کریں اس کے بعد ہم خدا سے کچھ مانگے اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے تین پوائنٹس کو فولو کریں گے تو پھر ہی خدا ہمیں دے گا پہلے دو پوائنٹس خدا کے لیے ہیں تاکہ ہم ہر حال میں خدا کی شکر گزاری کریں اور تیسرا پوائنٹ ہمارے لیے ہے کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو معاف کر سکے اور چوتھے پوائنٹ میں ہم نے دیکھا مانگوگے تو دیا جائے گا دونڈوگے تو پاؤگے دروازہ کھٹکٹاؤگے تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا بعض اوقات ہمیں اس لیے نہیں ملتا کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے یکوب چار باپ اور اس کی تین آئت میں مانگتے ہو اور پاتے نہیں اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت میں کھرچ کرو نمبر پانچ گیر زبانوں میں دعا کریں کلام مقدس میں لکھا ہے وہ بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے اور جو نبوت کرتا ہے وہ قلیسیہ کی ترقی کرتا ہے جب ہم گیر زبانوں میں دعا کرتے ہیں تو رہانی طور پر ہماری ترقی ہو رہی ہوتی ہے اور یہ ترقی ہمیں قدا کی قربت میں لے جاتی ہے تاکہ ہم قدا کی مرضی کے مطابق دعا کرسکیں نمبر چھے سب کے لئے دعا کریں اس کے متعلق کلام مقدس میں لکھا ہے اپنا سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ منع جاتے اور دعائیں اور التجائیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لئے کی جائیں یاد رکھیں پولوس رسول یہاں پر نصیحت کر رہے ہیں اپنی منع جاتے دعائیں اور التجائیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لئے کنجی چاہیں وہاں تک کہ کلام مقدس میں لکھا ہے اپنے دشنوں کے لئے بھی دعا کرو نمبر سات اپنی دعاوں میں خدا کی حضوری کا انتظار کریں کلام مقدس میں لکھا ہے لیکن خداونت کا انتظار کرنے والے اثر انہوں جور حاصل کریں گے وہ کعبوں کی مانت بادنوں پر اڑیں گے وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے ہمیشہ اپنی دعاوں میں خدا کی حضوری کا انتظار کریں جب خدا کی حضوری آئے گی تو وہ اپنے ساتھ زور لے کر آئے گا اور اس زور کے وسیلہ سے ہمارے بندن اور ہمارے جوے کھل جائیں گے اور ہر طرح سے انگلیس کا زور ٹوٹا چلا جائے گا نمبر آر خدا کے کلام پر دہان لگائیں کلام مقدس میں لکھا ہے بلکہ خدا کی شریعت میں اس کی خسلوی بھی ہے بلکہ خدا کی شریعت میں اس کی خسلوی بھی ہے ضبور ایک اور اس کی دو آئے جب ہم اپنی دعاوں میں خدا کے کلام پر دہان لگائیں گے تو ہمیں یہ پتا ہوگا کہ ہماری دعائیں کیسی ہیں کہ یہ خدا کے نزدیک ٹھیک ہیں یا ہم غلط دعائیں کر رہے ہیں نمبر نو پاکرو کی بات سنیں لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا یقینا پاکرو آج بھی ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم خدا کے کلام پر گور کر سکیں اور وہ کلام سے ہٹ کر ہم سے کوئی بات نہیں کرتا بلکہ جو کچھ کلام میں لکھا ہوتا ہے وہ اس کے مطابق ہم سے بات کرتا ہے اور پاکرو ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم خدا کی مرضی کے موافق دعا مان سکیں